بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا سب سے پہلے دیکھا کہ سر جو ہے IFRS 16 جو ہے Leases What it is about تو We had a discussion on کہ سر دیکھیں Leases It's actually a قرائداری کا contract جس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک لیسی ہوتا ہے اور ایک لیسر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب سر Lease کیا ہوتی ہے This is something really important کیونکہ ہر contract Apparently جو ہے جو آپ کو کوئی سا لگ سکتا ہے کہ وہ قرائداری کا contract ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی قرائداری کا contract ہو تو سر اگر کوئی lease کا contract نہیں ہے تو وہ IFRS 16 میں deal نہیں ہوگا سر پھر ہم نے دیکھا کہ lease کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو right to use لیسی کے پاس اور asset identified ہونا چاہیے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کہلائے lease کا contract نہیں کہلائے گا اس وقت پھر ہم نے بات کی identified ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر asset کے بارے میں پتاؤ کونسا asset ہے اب سر ضروری ہے کیا contract میں لکھاو نہیں سر ضروری نہیں ہے it could be implied as well پھر ہم نے دیکھا کہ سر اگر let's say portion اگر آپ portion کسی portion آپ قرائے کا contract کرتے ہو کہ portion آپ کو قرائے پر لینا ہے تو کیا portion would be considered as identified تو سر ہم نے دیکھا کہ اگر تو وہ physically distinct ہے تو yes it would be considered as identified اگر تو وہ capacity ہے تو capacity جسے oil pipeline یا gas pipeline آپ نے کسی سے اس کی services لے رہے ہو کہ اس gas pipeline کا جتنا بھی output ہوگا وہ آپ کا ہوگا تو you need to see capacity identified اس وقت یہ لائے گی جب تو 100% آپ کو مل رہا ہو پھر substantial portion مطلب more than 90% جو اس کا benefit آپ کو مل رہا ہو otherwise it won't be considered as identified پھر ہم نے دیکھا کہ سر اگر let's say asset identified ہے but right to substitute جو ہے وہ supplier کے پاس ہے supplier جب چاہے اس کو substitute کر سکتا ہے کوئی اور asset لا سکتا ہے تو کیا یہ identified کہلائے گا تو سر ہم نے دیکھا کہ سر وہ identified اس وقت نہیں کہلائے گا اگر تو supplier کے پاس substantive right to substitute ہے مطلب supplier کے لیے وہ چیز economically viable ہے تو it won't be considered as identified hence lease کا contract نہیں ہوگا پھر ہم نے دیکھا کہ سر دیکھیں solution یہ ہے کہ sir right to use مطلب right to control the use جو ہے وہ بھی لیسی کے پاس ہونا چاہیے right to use کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس asset کا substantial benefit وہ لیسی کو ملنا چاہیے صحیح ہے number one اور یہ جو substantial benefit this is as per the usage ownership سے اگر کوئی benefit مل رہا ہے اور وہ لیسی کو نہیں مل رہا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے usage سے substantial benefit more than 90% benefit وہ لیسی کو ملنا چاہیے اسی طریقے سے پھر ہم نے بات کی کہ sir right to control the use استعمال کیسے ہوگا وہ بھی لیسی کے پاس صرف عام کھانا جو ہے وہ لیسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی right لیسی کے پاس ہو اگر تو استعمال کرنے کا right استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ لیسی کے پاس نہیں ہے how to use تو وہ پھر لیس کا کونٹریکٹ نہیں ہوگا اجازار بعض اوقات کچھ assets ایسے ہوتے ہیں جس کا pre-determined usage ہوتا ہے یعنی no one can actually intrude ان کے استعمال کیسے ہوگا وہ ایسے design ہی ہوا ہوتا ہے تو اس scenario میں standard گلتا ہے کہ آپ دیکھو کہ operate کون کر رہا ہے اگر تو operate لیسی کر رہا ہے یا پھر وہ جو design ہے وہ لیسی نے بنایا ہے تو پھر تو وہ lease کا کونٹریکٹ ہوگا یا right to use جو ہے وہ ہم کہیں گے right to control the use لیسی کے پاس ہے اس کے اوپر ہم نے illustrations بھی کی صحیح ہے نا IFRS کی adaptations ہم لوگوں نے کی جو IFRS 16 میں illustrations ہیں part b میں پھر سر ہم لوگ جو ہے تھوڑے سے interesting area کی طرف بڑے ہیں کہ سر دیکھیں اب جو lease ہے نا lease actually جو ہے سر ایک تو لیسی کے perspective سے اور ایک لیسر کے دونوں کی accounting ہم نے دیکھنی ہے نا مالک کی بھی accounting دیکھنی ہے اور قرائدار کی بھی accounting دیکھنی ہے تو ہم نے بات کی کہ سر لیسی کے perspective سے دو types ہیں simplified approach اور general approach کچھ اس کو بعض وقت کچھ authors یا teachers simplified approach کو operating lease کے نام سے بھی کہتے ہیں اور general approach کو ROU approach یا finance lease کے نام سے بھی کہتے ہیں اور standard میں جو ہے جو correct term lc کے لیے وہ ہے simplified approach اور general approach آج ازار اب یہ simplified approach اور general approach ان دونوں میں فرق کیا ہے تو اس پر میں نے باقاعدہ ان کا accounting treatment بتایا ہے کہ دیکھو simplified approach میں آپ rent expense بک کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کی جو بھی ancillary accounts ہیں وہ کھولتے ہیں general approach جس کو ROU approach بھی کہتے ہیں اس میں لیسی باقاعدہ ایک طرف asset بک کرتا ہے دوسری طرف lease liability بک کرتا ہے صحیح ہے تو اس پر کل ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی تو صرف پھر ہم نے بات کی کہ صرف دیکھیں by default lessie جو ہے by default lessie is supposed کہ وہ general approach use کرے گا اپنی lease کے لیے جو بھی asset آئے گا جو بھی asset آئے گا جو بھی asset آئے گا simplified approach use کر سکتا ہے وہ دو scenario's کیا ہیں یا تو asset low valued ہو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا low valued asset کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ asset جس کی value 5000 ڈالر یا اس سے کم کی ہو مجھ سے تین چار باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ value وہ ہوگی اگر تو asset نیا ہوتا تو اس کی value کیا ہوتی نمبر دو اگر تو لیسی نے asset لیا ہے اس نیت سے کہ وہ سبلیس کرے گا سبلیٹ کرے گا تو چاہے وہ low valued asset ہو مگر اس کے اوپر اور یہ simplified approach کی exemption apply نہیں ہوگی The lessee is supposed کہ وہ general approach use کرے کیسے کرے گا اس پہ ہم بات کریں گے اسی طریقے سے جو interdependent assets ہیں ان کی جب ہم low value asset establish کرنے کے لئے دیکھیں گے تو interdependent assets کی value کو ہم cumulate combine کر کے دیکھیں گے آج سر پھر ہم نے low valued asset پہ illustrations کی تھی پھر last session میں ہم نے بات کی تھی کہ صرف دوسرا scenario جس میں lessee can actually opt for the simplified approach is short term lease اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے short term lease کیا ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم lease term دیکھیں lease term کیا ہوتی ہے سر یاد رکھیں یاد رکھیں lease term جو کہ بڑا important area examiner کا favorite area lease term کے اندر یہ 3 چیزیں آتی ہیں non-cancellable period plus cancelable period if lessee intends not to cancel the contract within that period ریاد رکھو cancel کرنے right lessee کے پاس ہونا چاہیے اگر lesser کے پاس بھی ہے تو cancelable period ignore ہو جائے گا اور renewable option in the contract وہ بھی آپ لوگ ہیں lease term میں provided کہ lessee intends to renew that option or contract تو اس پر ہم لوگوں نے 4-5 cases بھی کیے صحیح ہے پھر ہم نے بات کی کہ short term lease وہ lease کہلاتی ہے جس کا lease term 12 مہینے یا اس سے کم کام تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی اور آج we were supposed to start with some illustration so let's have a quick look at that sir uh required to calculate the lease term for each of the above scenarios example 12 entity A lessee enters into a lease over a plan consider the following scenarios here scenarios the lease is a non-cancellable for a period of 3 years from commencement date after which entity A then has the option to extend the lease for further 2 years entity A is reasonably certain that it will exercise the renewable option sir non-cancellable period 3 and renewable 2 company irada lessee that it will renew 2 the lease is non-cancellable for a period of 3 years from commencement date after which entity A then has the option to extend the lease for further 2 years entity A is reasonably certain that it will not exercise the renewable option 3 scenario 3 the lease is for a 10 year period during which the first 7 years is non-cancellable at the end of the 7 year period entity A has the option to terminate the lease entity A is reasonably certain that it will exercise the termination option 7 are 10 how many are sir 7 are non-cancellable reason being cancel the lease is for a 10 year period during which the first 7 years is non-cancellable at the end of the 7 year period entity A has the option to terminate the lease entity A is reasonably certain that it will not exercise the termination option company cancels not this case this case plus 3 10 scenario 5 the lease is for a 10 year period during which first 7 years is non-cancellable at the end of the 7 year period both entity A and the lesser have the option to terminate the lease 2 option I had to categorically that you should just have lessy because intensity if you have lesser option option this means certainty you cancels not that you cancels standard said that cancels only lessy cancels times so remember that the right to terminate should only lie with the lacy after understanding after having the context of lease term now lets deep dive into sir short term lease جو ہیں کیا کہتے ہیں اگر تو ہوں گی کوئی بھی lease short term ہوگی تو وہ کب short term کہلائے گی سر اگر تو وہ 12 مہینے یا اس سے کم کی ہو اب سر یاد رکھو کوئی بھی short term lease اگر ہے نا اگر لیٹسے کسی نے کوئی چیز کرائے پہ لی ہے lease پہ لی ہے 8 مہینے میں 9 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے تو سر وہ پھر short term lease کہلائے گی اور لیسی چاہے تو اس lease کو using simplified approach جو ہے اکاؤنٹ فور کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا مگر یاد رکھو وہ short term lease کے اندر پرچیز آپشن نہ ہو اگر تو short term lease میں پرچیز آپشن ہوگا تو پھر وہ short term lease تو کہلائے گی اس پہ یہ exemption اپلائے نہیں ہوگی مطلب اگر جو ہے short term lease ہے اور پرچیز آپشن ہے صحیح ہے تو پھر آپ simplified اپروچ use نہیں کر سکتا ہے تو یہ چیز یاد رکھ لینا short term lease ہونے کے ساتھ کوئی پرچیز آپشن نہیں ہونا چاہیے اگر تو کانٹرک کے اندر پرچیز آپشن ہے کہ لیسی بھائی خرید سکتا ہے صحیح ہے تو پھر یہ short term lease ہوگی تو اس کے اوپر simplified approach اپلائے نہیں کر سکتا لیسی then he is bound کہ وہ جنرل اپروچ ہی اپلائے کرے تو سر میں امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز پہ clarity ہے اب سر یہ ایک اور illustration میں چاہوں گا جلدی سے attempt کریں گے جلدی سے attempt کریں گے اور مجھے بتائیں گے does this lease you know meet the criteria of a short term or not سر میں quickly discuss کر لیتا ہوں entity A considered the following known related leases involving delivery of vehicle required for each of the leases briefly explain whether the lease meet the definition of a short term lease and whether it would thus classify for the option to apply for the recognition exemption سر یہ کیا recognition exemption مطلب simplified approach use کرنے کی جازت ہوگی یا نہیں ہوگی entity A enters into a lease where the contractual terms result in a lease term of 6 months with no option to purchase is کیا یہ short term lease ہے؟ جی سر short term lease کیا exemption apply ہوگی؟ yes سر بلکل exemption apply ہوگی بطلب the lessee can opt for simplified approach entity A enters into a lease where the contractual term results in a non-considerable lease term of 12 months plus an option to extend the contract for further 6 months given that the rentals in the extended 6 months would be significantly below market value management concludes that it is reasonably certain that entity will exercise its option to extend the contract to the full 18 months for months sir lease term which we know 18 months we know non-cancellable period 12 months but if we know the lease term because the definition is passed so 12 months plus 6 months because the lessee intents to renew the contract so it is not a short term lease that is not a short term okay sir entity A enters into a lease where the contract term results in a non-cancellable lease term of 12 months plus a further 6 months during which entity A may at any stage choose to cancel the contract management can considers the cancellation penalty to be insignificant and thus conclude that it was reasonably certain that it would not exercise its option to terminate that is it was possible that entity could exercise its option to terminate so sir see don't you think its lease term 12 months because company cancels cancels so sir short term lease short term lease exemption apply yes sir apply I mean cancelable period 6 months but company doesn't intend to actually you know company intents actually to terminate the contract so then we have studied that if cancelable period will be considered while calculating the least term so I hope you are clear the answer is yes no yes correctly identified Zainab sir I am sure if there is any ambiguity please feel free to ask sir this question is that we have studied simplified approach lessee use in any of the two scenarios low valued asset or short term lease then sir this simplified approach is what means if the lease involves a low valued asset or is a short term lease the lease may be accounted for in terms of recognition exemption this optional recognition is a simplified approach to accounting for lease now sir simplified approach in this approach costs are recognized as an expense in profit or loss and measured on a straight line basis over the period of the lease or use some other systematic basis sir sir normally straight line method so what you do is rent expense book and charge out it is simple as that simplified approach is not you can book it straight line basis book illustration illustration i would like all of you to be focused here sir let's 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 make a contract he if i i i i i i i i i up i i i عمر کے ساتھ سہی ہے رینٹلز پر منتھ ہیں پچاس آزار to be اسکیلیٹڈ by 10% each year کونٹریکٹ جو انٹر ہوا ہے ایسے 1 جنوری 2012 کو ہوا ہے سہی ہے کونٹریکٹ کتنے سالوں کا ہے کونٹریکٹ ٹرم جو ہے اب کا وہ ہے 3 years ٹھیک ہے سر year and date ہے آپ کی سے 31st December اب سر اس کی entries بنا لیتے ہیں اگر تو simplified approach ہوتی تو how we would have approached this سر ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم rent per year نکال لیتے ہیں اس کا solution کر لیتے ہیں rent per year آپ کا پہلے سال میں کتنا ہوگا سر پچاس آزار into 12 پچاس آزار into 12 پہلے سال میں کتنا ہوگا سر 6 لاکھ سہی ہے year 2 6 لاکھ ہی ہوگا اس کے اوپر 10% تو یہ بن گیا 6 لاکھ ساٹھ ہزار سہی ہے تیسرے سال کتنا ہوگا 6 لاکھ ساٹھ ہزار کا 10% it comes to 6 لاکھ ساٹھ ہزار کا 10% کتنا ہوتا ہے ملی بلا پہ 1.1 کر دو کتنا آرہا ہے 6 لاکھ ساٹھ ہزار کا 1.1 کر دو 10% سے اسکیلیٹ ہو رہا ہے 7 لاکھ 26000 اسٹرے نٹ بولتا ہے کہ یہ جو تین سالوں میں تمہیں الگ الگ دینے ہیں اس کا straight line لے لو ان سب کو سم کر کے divided by 3 کرو کتنا آرہا ہے ان سب کو سم کر کے divided by 3 کرو سم کر کے divide by 3 کرو 6, 6, 20, 12, 60 12, 60 اور 7 کتنے ہوتا ہے 12, 60 اور 7 تمہارے 19 19 1986 یہ صحیح ہے سر تو یہ بن رہا ہے 6 لاکھ 62 جو سینٹ بولتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا year 1 2 3 آپ نے جو rent expense book کرنا ہے وہ ہر سال آپ نے کتنے سے book کرنا ہے 6 62 سے روپیز in thousand thousand 662 662 اب آپ کا سوال آئے گا کہ سر یہ یہ مالک مکان تو یہ سیزیں نہیں سمجھتا نا میں مانتا ہوں میں نے کب بولا کیش آپ credit کرو گے year 1 میں 600 سے جب آپ 600 سے credit کرو گے تو آپ کے پاس ایک differential آئے گا 662 کا تو وہ آپ کا کیا ہوگا وہ rent payable ہوگا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے 62 سے آ جائے گا صحیح ہے اسی طریقے سے اچھا آپ rent expense کی جگہ چاہو تو lease expense بھی لکھ سکتے ہو صحیح ہے in fact lease expense would be the more appropriate time اور rent payable کو lease payable بھی لکھ سکتے ہو 62 اسی طریقے سے جو ہے ادھر کتنے سے ہوگا آپ کا کیش آپ کتنے سے دے رہے ہو 660 سے تو آپ کا payable کتنے سے آ جائے گا دو سے صحیح ہے اور پھر آپ cash pay کر رہے ہو کتنے سے 726 سے تو آپ کا یہ جو payable ہے اب یہ debit ہو جائے گا payable یہ ان دونوں کے 62 اور یہ یہ 64 سے تو یہ اس طریقے سے ٹیلی ہو گیا میں امید کرتا ہوں آپ کو کلیر رہے the point to be noted here is that your lease expense or rent expense would be charged on a straight line basis میں امید کرتا ہوں سر آپ کو کلیرٹی ہے میں امید کرتا ہوں سر آپ کو کلیرٹی ہے آجا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم show the general entries entries in entity A's general journal entity A leases a computer from entity B for a period of 24 months this lease qualifies a lease of a low value and thus qualifies for the recognition exemption entity A chooses to apply the recognition exemption to this lease مطلب simplified approach entity opt کر رہا ہے لیکن کو simplified approach use کرنا compulsory نہیں ہے the lease payments are C C is actually rupees its currency unit 1000 per month for the first year and 1300 per month for the second year ٹھیک ہے the lease commenced on 1st April 2001 entity A has 31st December year and show the general entries in entity A's general journal sir ہمیں entries بنانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم rental per year نکال لیتے ہیں یا rent expense per year نکال لیتے ہیں یہ commentary لکھی ہوئے since the recognition exemption is applied to this lease the lease rentals are recognized as an expense on a straight line basis over the lease from of 2 years کیونکہ 2 سال ہو کھا ہے this means we must recognize lease expenses 1150 per month since the lease payments differ from the lease expense results in this example in payable اس کو میں خود بھی کروا دیتا ہوں بلکہ میں ادھر ہی کروا دیتا ہوں ہاں اس کو دیکھ لیں solution to example in handout صحیح ہے سر مجھے بتائیں آپ کا جو rent ہے total rent of 2 years وہ کتنا ہے پہلے سال کا ہے 1000 into 12 plus دوسرے سال کا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا if I am not wrong میرے خیال سے یہ ہی ہے 1000 1000 ہے اور 1300 1300 into 12 divided 24 تو یہ پر منت کتنا آئے گا 1150 پر منت اب سر آپ کو جو ہے انٹری بنانی ہے 2002 2003 2004 کیونکہ 1st اپریل 2002 2002 سے انٹریر ہوئا ہے 1st اپریل 2001 1st اپریل 2001 دلیس کامنزن 1st اپریل 2001 مطلب 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2003 2st اپریل ٹھیک ہے آجا سر ہاں ہاں بلکل اپریل سے ہو رہی ہے نا تو سر جو ہے کیا کہتا ہے ابھی تو میں ہم نے total rental جو آپ نے rent expence میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں نے rent per month لکھا لیا ہے چوبیس مہینے کو میں نے ڈیوائیڈ میں نے بولا پر مہینے ہونے نیوریج کتنا پے کرنا پڑے گا لیس کا تو اب سٹارٹ ہونے کا اب سر اگر میں لیٹ سے دو ادار ایک کی انٹری بناتا ہوں تو سر میرا جو رنٹ ایکسپنس ہوگا ٹوٹل وہ کتنے سے چارج ہوگا سر وہ ہوگا سر ون ون فائف زیرو کا اپریل سے لے کے ڈیسیمبر تک کتنے مہینے ہوتے ہیں نو مہینے میں کیش کتنا پے کروں گا سر میں کیش جو پے کر رہا ہوں گا وہ پے کر رہا ہوں گا ہزار کے حساب سے ہزار انٹو نو مہینے ایئر انڈ ہے نا اکترس جیسیمبر میں ادھر لگ بھی دیتا ہوں عزیوم کر رہا ہوں اکترس جیسیمبر ایئر انڈ ہے سر then why didn't we take nine months for one thousand per month یہ کر لیتا ہوں پھر میں تمہیں clarify کرتا ہوں صحیح ہے سر یہ کتنا آ رہا ہے نو ہزار سر رنٹ ایکسپنس جو ہے وہ آپ one one five zero into nine ten thousand three fifty اور آپ کیش پے کر رہے ہوں نو ہزار تو سر ان دونوں کا difference کیا ہوگا rent پہ یہ وہ کتنے سے ہوگا one three five zero میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity سہی ہے اجھے سر اس کے بعد دو ہزار دو میرا جو rent expense ہوگا وہ کتنے سے ہوگا one one five zero into 12 پورے بارہ مہین ہے نا دو ہزار دو کے تو کتنا آ رہا ہے one one five zero into 12 کرو کتنا آ رہا ہے one one five zero into 12 کرو کتنا آ رہا ہے thgre بارہ مہین ہے تیرہ ہزار اوٹھ سو کیش کتنا پے کر رہے ہوں سر ہزار پے کر رہے ہو کیونکہ بارہ مہینوں کا شروع کے بارہ مہینوں کا ہزار تھا ان ٹو تین پلس بعد کے جو بارہ مہین ہے ان کا تھا تیرہ سو beta 13 açem اچھا تیرہ سو تھا ان ٹو نو کیش کتنا پے کر رہے ہوں زرہ نکال کے تو کتنا آ رہا ہے کیلکولیٹ کر کے تو کیش کتنا آ رہا ہے 14,700 تو سر آپ کا rent payable جو ہے ایک تو debit ہو جائے گا rent payable کتنے سے debit ہو جائے گا ان دونوں کا difference کتنا ہے 900 ہے 900 daily ہو گیا اب 2003 آ گیا 2003 میں rent expense آپ کا کتنے مہینوں کا ہے ستین مہین ہوگا ہے نا یہ 2001 کے 9 مہین ہے 2002 کے 12 مہین ہے اس کے 3 مہین ہے 3 into 1150 کتنا آ رہا ہے اور cash ہوگا 1300 into 3 rent expense کتنا آ رہا ہے 3450 cash کتنا آ رہا ہے 26 ہو رہی ہے 3900 اور باقی کیا ہے rent payable جو کہ کتنے سے ہوگا 450 میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے یہ تھوڑا سا میرے خیال سے مٹ گیا ہے اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں credit ٹھیک ہے نا وہ تھوڑا سا میرے خیال سے distort ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا cut رہا تھا میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے rent expense دیکھ لینا ہے year پہ چلے جاؤ اگر پورا سال نہیں ہے جسے اس میں تو rent پر منت پہ چلے جاؤ صحیح ہے اور سب کو average لے کے rent expense ہوگا average سے جو بھی over and above ہوگا جتنی payment کے حساب سے وہ تمہارا یا تو payable ہوگا یا prepaid ہوگا میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے اب کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لو اچھا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم now we shall be moving on to you know measurement of lease under general approach جس کو ہم RO UA approach بھی کہتے ہیں صحیح ہے نا تو سر اب ایک چیز یاد رکھیں جیسا کہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھ تو لیا تھا کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں in this approach we must recognize RO UA and a lease liability یعنی ایک طرف آپ کا RO UA آئے گا صحیح ہے asset side پہ اور دوسری طرف lease liability آئے گی سر جب RO UA آرہا ہے تو ظاہری سے بات ہے depreciation بھی آئے گا اس کا ظاہری سے بات ہے asset needs to be expensed out وہی والی میری بات کہ سر ہر asset کو زوال ہے lease liability ہے تو ظاہری سے بات ہے آپ کا interest کا component بھی آئے گا صحیح ہے اور ظاہری سے بات ہے جب liability ہے تو lease liability اور interest pay off بھی ہوں گے تو پھر آپ کے rentals بھی آئیں گے صحیح ہے نا صحیح ہے آج ہے سر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر یہ lease liability اب آپ کو پتا ہے جیسا کہ ماشاءاللہ IFRS 9 بھی ہم نے دیکھا ہے جسنا IFRS 9 نہیں پڑھا ہے صحیح ہے جن بچوں نے بعد میں join کر رہا ہے کہ سر آپ کو پتا ہے کہ پی پی کے اندر ایک initial measurement ہوتی اور ایک subsequent measurement ہوتی اسی طریقے سے inventory میں ایک initial measurement ہوتی ایک subsequent measurement ہوتی ہے similarly وہی طریقہ ہے واردات کہ آپ کا جو ہے ایک lease liability کی initial measurement ہوتی کہ initially آپ کس value پر رکھو گے اور پھر subsequent measurement ہوتی ہے similarly RO UA کو بھی آپ day 1 پہ initially کس value پر measure کرو گے اور پھر subsequently کس value پر measure کرو گے تو سر اب ہم دیکھ لیتے ہیں initial measurement کے سر lease liability day 1 پہ جب آپ measure کرو گے I am sure یہ بات تو آپ کو clear ہے کہ جنرل اپروچ میں ایک طرف آر ہوئی ہوئے آگا ایک طرف lease liability آئے گی سر lease liability کو آپ کس value پر measure کرو گے the lease liability is initially measured it commencemented at the present value of the lease payment سر جتنی بھی lease payments ہیں اس contract کے اندر جتنی بھی payments کرے ان سب کی present value آپ نے لینی ہے صحیح ہے it would exclude any lease payments that are paid in advance اور has been prepaid اگر کوئی advance میں آپ نے جو ہے lease payments نہیں ہیں تو وہ lease liability کا حصہ نہیں بنیں گی سر discounted at implicit interest rate IRR اور if not readily available then using incremental borrowing rate جو کہ normally یاد رکھو لیسی کے perspective سے جو آپ کو rate دیا ہوا ہوتا ہے وہ IBR دیا ہوا ہوتا ہے incremental borrowing rate سر یہ وہ rate ہوتا ہے کہ سر اگر لیسی فائننسنگ کے لیے جاتا تو بینک اس کو کیا charge کرتا this is incremental borrowing rate on similar terms and conditions یا تو IRR پہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ discount کرے گا present value پر لے گا یا پھر IBR پہ لے گا سی practically IRR جو ہے وہ calculate کرنا مشکل ہوتا ہے اس کی دوسری modalities ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا اور اس چیز پہ grip کریں گے تو میں بتاؤں گا تو آپ IBR use کرتے ٹھیک ہے نا practically آپ IBR use کر رہے ہوتے ہو تو سر ہم نے بات کر لی سر lease liability کیسے آئے گی سر جتنا بھی آپ نے rental یا جتنا بھی آپ نے lease contract کے اندر pay کرنا ہے ان سب کی present value لے کے آج آپ lease liability book کر لوگے discounting کر کے صحیح ہے نا IFRS 9 thanks to IFRS کہ یہ discounting کس طریقے سے کرنی ہے اس کا سب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بہت idea ہے اس کو ہم detail میں ابھی دیکھ بھی لیں گے اجا سر initial measurement RO UA کو تو ہم بات میں دیکھتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے بولا کہ سر lease liability کو آپ کیا کروگے lease liability کچھ بھی نہیں ہے it's a present value of lease payment تو سر lease payment ذرا سمجھا دیں یاد رکھو lease payment کے اندر یہ چار پانچ components ہوتے ہیں the term lease payment is defined as payment made by a lessee to a lesser relating to RO UA during lease term lease term میں جتنی بھی payments lessee lesser کو کرے گا نا وہ کہلاتی ہیں lease payment آسان سی چیز lease contract میں جو بھی آپ کی payment ہیں جو lessee نے lesser کو کرنی ہے وہ آپ کی lease payment کے لائیں گے اس کی present value لے لو تو lease liability آجائی simple اب یہ بولتا ہے سر lease payment میں کیا کیا آتی ہے fixed payment including insubstance fixed payments less any lease incentives سر fixed payments کیا ہیں for example عمر میرے پاس آیا عمر نے مجھے بولا میں عمر کے پاس گیا میں نے بولا بھائی مجھے گاڑی چاہیے پانچ سالوں کی انسٹالمنٹ پر ہر مہینے یا ہر سال میں تو میں جو ہے چار چار لاکھ روپے دوں گا تو یہ چار لاکھ کیا یہ fixed payment ہے صحیح ہے سر تو یہ بھی lease payment کا حصہ ہے نمبر دو variable lease payment that depend on an index or a rate سر variable lease payments وہ والی جو کہ kybor linked ہو یا index linked ہو یاد رکھنا جسے میں تمہیں بتا ہوں banks کے پاس اگر تم loan لینے کے لیے جاؤ تو وہ بولتا ہے k plus 3 یعنی آپ جب گاڑی لینے کے لیے جاؤ financing کے لیے کسی بھی bank کے پاس جاؤ سر یہاں تو rental fix نہیں ہے تو سوال آ سکتا ہے کہ سر کیا یہ lease payment کا حصہ بنیں گے سر بالکل بنیں گے کیونکہ یہ جو آپ کے rentals ہیں یا یہ جو آپ کی payments ہیں جو variable ہیں یہ linked ہیں kybor سے اچھا یاد رکھو اگر سر kybor link نہ ہو for example لے سر بولتا ہے کہ بھئی تم مجھے 5% of your profit بھی دو گے as a rental تو یہ variable lease payment تو ہے بڑی یہ lease payment کا حصہ نہیں بنیں گی بہت اہم بات کر رہا ہوں examiner کیا کرتا ہے variable lease payment جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ revenue سے link کروا دیتا ہے تو یاد رکھو صرف index linked جو کہ ہمارے یہاں kybor ہے normally جو لندن میں libor ہے تو پاکستان کے اندر kybor ہے karachi interbank offer rate صحیح نا تو یہ ہوتا ہی ہے کہ سر یہ آپ average لے کر جو ہے تمام banks جو ہے آپ borrowing اور lending کر رہی ہوتے ہیں تو سر ان کا ایک varied average آ جاتا ہے آپ کا تو سر اس کا concept کیا ہے بینک بولتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا risk free rate ایک طریقے سے اس پر تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو جب دوسرے کو financing دیتا ہے تو اس کے اوپر spread رکھ کے دیتا ہے تو سر یاد رکھو variable lease payment صرف وہ والی ہیں گی جو index linked ہمارے case میں kybor اگر other than kybor کسی اور جو ہے کیا کہتے ہیں modality سے linked ہے تو وہ variable lease payment number 2 the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option میں نے عمر کو بولا کہ عمر میں جو ہے تم سے گاڑی خریدوں گا صحیح ہے پانچ سال بعد عمر بولتا ہے اچھا آپ کے پاس option ہے آپ چاہو تو وہ گاڑی خرید لے میں عمر کے پاس گیا میں نے بولا عمر بھائی مجھے پانچ سال وں کی انسٹالمنٹ پر گاڑی دے دو عمر نے بولا صحیح ہے حسن بھائی آپ پانچ سال وں کے انسٹالمنٹ پر گاڑی استعمال کرو پانچ سال کے انڈ پر آپ کے پاس option ہوگا آپ چاہو تو وہ گاڑی کو خرید لینا nominal amount تو اگر تو میرا ارادہ ہے اس purchase option کو avail کرنے کا تو standard بولتا ہے اس purchase option کو lease payment کا حصہ بناو کیونکہ تم lease کے contract میں دے رہے ہو نا اس صحیح ہے number 3 number 4 payment of penalties for term the lease if the lease term reflects that the lessee exercising an option to terminate the lease اگر تو کوئی cancelable period ہے اور اس میں آپ کا ارادہ ہے cancel کرنے کا اور آپ کو penalty بھی دینی پڑے گی سر اس penalty بولتا ہے اس penalty کو بھی lease payment کا حصہ بناؤ I hope sir آپ کو یہ چیز clear ہے اب فیلحال میں residual value guarantee اور اس پہ میں بات نہیں کر رہا آپ نے یاد رکھنا ہے lease liability it's a present value of lease payments sir lease payment میں فیلحال یہ چار چیز آتی پانچویں چیز بھی آسکتی تین penalties اگر تو آپ pay کر گے ان سب کو sum کر ہوگے تو you would get the lease term اگر آپ اس کی present value لے لگے تو آپ کے پاس آجائے lease liability sir I'm sure آپ کو یہ چیز clear ہے day one pay lease liability کس value پر major ہوگی present value of lease payment discounted at IRR اور IBR I hope sir آپ کو یہ چیز clear ہے میں ادھر لگ بھی دیتا ہوں ایک طریقے سے آپ کی آسانی کے لیے صحیح ہے lease general approach sir آپ کیسے کروگے lease liability ROI ہوئے initial measurement sir lease liability کیسے ہوگی lease liability کے short form میں LL کہوں گا initially مطلب day one پہ present value of lease payment discounted at IRR اور IBR ٹھیک ہے na sir lease payment کیا ہوتی ہے sir اس کو ابھی ہم نے دیکھا fix payment variable lease payment if there are link to kybor purchase options اور اسی طریقے سے penalties if any صحیح میں lease payment کو یہا define بھی کروا دیتا fixed payment variable payments اب سمجھ جانا ہے variable payments کون سی ہیں link to index number 3 exercise price number 4 penalties اس میں ایک اور item بھی آسکتا ہے بہت وہ تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو میں اس کو add on کروا دوں گا i hope sir آپ کو یہ چیز clear ہے اب sir سوال یہ پیدا ہوتا ہے initially تو آپ نے measure کر لیا sir subsequently جیسے پی پی کو سبسکونٹلی measure کر سکتے نا lower of cost model یا revaluation model اسی طریقے سے sir lease liability کو آپ سبسکونٹلی کس value پر measure کر سر یاد رکھو at amortized cost sir thanks to IFRS 9 چونکہ ہم لوگ وہ کر چکے ہیں تو ہمیں پتا ہے sir IFRS 9 کے تحت جو ہے opening balance ہوگا اس میں جو بھی interest ہوگا اس کو add کروگے rental کو minus کروگے تو closing آجائے گا simple is that صحیح ہے na at amortized cost interest expense کہا charge ہوگا میں امید کر دا ہوں سر آپ کو clarity اس کو ابھی ہم لوگ moment بھی دیکھ لیں گے sir کس طریقے سے کرنا ایک question کے اس میں تو sir i hope آپ کو یہ چیز clear ہے if anyone has got any confusion please feel free to ask ورنہ ہم لوگ رویویوی کی طرف پڑتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے lease liability سے related sir initially آپ نے lease payment present value لینی IRR ہو تو IRR کے تحت اگر IRR نہیں ہے تو آئی بی آر کے تحت صحیح ہے اور sir پھر subsequently جو ہم لوگ amortization schedule بناتے ہیں نا جو ہم لوگ IFRS 9 میں بناتے ہوئے اس پہ آپ نے carry کرنا ہے اور اگر interest expense ہے تو اس کو P&L میں charge کر دینا سر i hope آپ کو clear ہے سر میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں عمر کا ایک سوال ہے سر ویریابل lease payment میں ریبینیو لنگ کی بات کر رہے تھے تو عمر میرے پاس آیا میں نے عمر سے گاڑی لی installment پہ لی ہے عمر نے بولا حسن بھائی آپ مجھے ہر سال 5 سالوں کے لیے جو ہے میں اس کی گاڑی لی ہر سال آپ مجھے ایک لاکھ روپے دو اور آپ کا جو بھی پروفٹ ہوگا اس گاڑی کو چلا گے میں ٹرانسپورٹ کے لیے اوبر کے لیے میں لے رہا ہوں تو آپ اپنے پروفٹ کا پانچ پرشن بھی مجھے دینا تو سر کیا یہ ویریابل ہے جی سر کیا یہ لنگ ٹو میٹر اے کائی بول لنگ نہیں اینڈیکس لنگ نہیں تو شنیٹ بولتا ہے آئی ایف ایف ایس سکسٹین کے لیے اس ویریابل پیمنٹ کو آلدھو یہ لیس کونٹریک کا حصہ ہے بر چونکہ یہ کائی بول لنگ نہیں تو اسے آپ لیس پیمنٹ کا لیس لیابلیٹی کا حصہ نہیں بنانا آئی ہوپ سر آپ کو یہ چیز لیا سر اب بات کرتے ہیں سر ہم نے بات کر لی لیس لیابلیٹی پہ اور انٹرس ایکس پہ اب ہم بات کرتے ہیں انیشل میجرمنٹ آف رو اے سر رو اے کو ڈی ون پہ آپ کس ویلیو پر میجر کرو رو اے shall include the following lease liability جو بھی آپ کی ڈی ون پہ lease liability آئی گی وہ رو اے کا حصہ ہے انیشل ڈائریک cost یہ کیا ہوتی سر لیٹ سی آپ جب بھی agreement کرتے ہو دائری سی بات ہے اگر مجھ سے گاڑی مجھے فائنس سنگ پر دے رہا ہے تو وہ agreement کرے گا کچھ آپ کی agreement کی note وغیرہ کی کچھ کی کچھ cost وغیرہ ہوگی سہی ہے نا transfer charges وغیرہ ہوں گے سہی یا valuation charges وغیرہ ہوں گے جیسے banks میں دن رات کام ہوتا ہے سہ یہ فائنس پہ ہم لوگ دے رہے ہوتے prepaid lease payment سر اگر کوئی advance میں آپ نے دیا وی advance میں down payment دی ہے لیس ہی نا جیسے نورمل ہی ہوتا ہے کہ آپ down payment دیتے ہو یا security deposit بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی رو یو کا حصہ بنے گا present value of estimated future cost to dismantle remove diacet سر آپ کو یاد ہے آئیے 16 والا جو پی پی تھا اس کے اندر dismantling cost تھی تو یہاں اگر میں عمر سے کوئی plan خرید رہا ہوں یا خرید نہیں installment میں lease پہ لے رہا دس سالوں کے لئے تو سر ظاہری سے بات ہے وہ install ہوگا پھر وہ dismantle بھی ہوگا اور میں ہی کروں گا جائر سے بات ہے میں اس سے installment پہ لے رہا ہوں تو سر اگر تو کوئی آپ کی future cost ہے تو اس کی بھی present value لے نی ہے جیسے پی 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 میں پاس آئے رویوے کس value پر measure ہوگا میں کام کرتا ہوں جو میری noting ہے اس میں لکھوا بھی دیتا ہوں تا کہ جب تم revise کر رہے ہو تو تم لوگ plus down payment وہ advance lease payment تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں آسان سا لبز لگ دیا down payment plus present value of dismantling cost less lease incentives اگر آپ کو کوئی مل رہے تو وہ minus کر دیں میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے آپ نے یہ چار پانچ چیزیں آپ کو سوال میں دی بھی ہوں گی تو آپ اس کی basis پر رو یو اے کلکولیٹ کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رو یو اے کا بتا دیا انیشلی کس value پر میجر ہوگا سب 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 بھی کیا ہو so you can refer to that later on once we are done with this ابھی ہم questions بغیرہ بھی کرتے ہیں سر سب سبسیکوینٹ میجرمنٹ of رو یو سر سبسیکوینٹ رو یو اے جو ہے وہ ڈپریشیت ہوگا سر کس دن سے ڈپریشیت ہوگا کمیسمنٹ ڈیٹ سے now سبسیکوینٹ یہاں میں تمہیں بتاؤں گا جو آئیے سکسٹین والا پی پی ہے اور یہاں کا جو رو یو ان دونوں میں کیا فرق ہے فرق نمبر 1 جو ڈپریشیشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ کمیسمنٹ ڈیٹ سے ہوتا دیکھو تین ڈیٹ سے ہوتی ہیں یاد رکھنا یہ تین ڈیٹس ہوتی ہیں جس کو تم نے یاد رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو سر یہ تین ڈیٹس ہیں جو تم نے یاد رکھ نی ہے آئی فر سکسٹین میں اگزائیمنر اس میں کافی زیادہ گھماتا ہے ایک ہوتی ہے انسیپشن ڈیٹ ایک ہوتی 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 ڈیٹ ڈیٹ اون وچ ایس ڈیوزیبل کنڈیشن اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں عمر کے پاس گیا میں نے بولا مجھے فائننس پہ گاڑی چاہیے مجھے گاڑی چاہیے فرس جولائی سے میں فرس جنوری کو سال کے شروع میں اس کے پاس گئے ہوں میں گیا اس کے پاس عمر نے بولا صحیح ہم اگریمنٹ کر لیتے ہیں آج تاکہ کل کل کوئی بدمزگی نہ ہو ہم اگریمنٹ کر لیتے ہیں صحیح میں آپ کو فرس جولائی سے گاڑی جو ہے آویلیبل کروں گا ٹھیک ہے نا فرس جولائی سے گاڑی آپ کے پاس ہوگی اب سر انسیپشن ڈیٹ جو ہیں ہمارے کیس میں میں نے بولا نہیں یار اس گاڑی میں کچھ مسئلے مسائل ہیں یا اس کے شیشے مجھے سے کالے کروانے میں اس استعمال نہیں کروں گا یا آوٹ آف نوویر میرے دماغ میں آیا کہ یار میں ایک کام کرتا ہوں اس کو فور کی جگہ ایٹ سیٹر بنا لیتا پیچھے کٹ لگا لیتا ہوں صحیح ہے تو سر یوزیبل کنڈیشن میں ان ساری چیزوں میں جو ہے ایک مہینہ اور لگ گیا تو فور اگزامپل جو ہے ایسیٹ یوزیبل کنڈیشن میں آیا ہے سے فرسٹ آگست دو ہدار بارہ کو میں نے اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سالٹر کر بایا تو سر اگر تو یہ آئیے سکسٹین کا اگر تو یہ آئیے سکسٹین کا ایسیٹ ہوتا تو اگر تو یہ پی پی ہوتا میں اون کرتا تو میرے لیے جو ریلیون ڈیٹ ہوتی ہوتی ہم نے پڑھا ہے وہ ہوتی فرسٹ آگست دو ہدار بارہ آئیے سکسٹین کے بٹ لیز میں لیز میں لیز کے کانٹریکٹ میں اگر کوئی لیز asset ہے تو ہمارے لیے جو ریلیون ڈیٹ ہوگی وہ commencement date ہوگی 1 july 2012 آئی آئی فرسٹین والا asset میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے کہ inception date کونسی ہوتی ہے commencement date کونسی ہوتی date ہوتی اور IFRS 16 کے تحت depreciation کے لیے ہمارے لیے relevant date کونسی ہے commencement date اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ RO UA کو آپ depreciate کس value پر major کروگے سر دو model جو ہوتے ہیں cost model بھی ہوتا revaluation model بھی ہوتا ابھی میں فیلال revaluation کی modalities میں نہیں جا رہا ہوں کل کلاس میں دیکھیں گے فیلال آپ سمجھ لو RO UA جو cost model پہ آپ رکھتے ہو صحیح ہے نا اب سر آپ کیا کرتے اس کے اوپر depreciation charge کرتے ہو کس date سے depreciation charge کرنا start کروگے commencement date ہم لوگ دیکھ چکے سر depreciation charge کرنے کا کون method ہوتا ہے normally straight line method ہوتا ہے صحیح ہے باقی دوسرے methods بھی ہو سکتے ہیں but normally lease آپ tenure پہ base کرتی ہے تو straight line method ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنے tenure پہ جو ہے لائیف ایک تو ایسٹ کی ہوتی ہے useful لائیف اور ایک ایسٹ کی ہوتی ہے لیسٹم بھائی یہ گاڑی ہے لٹس دس سال چل سکتی ہے مگر میں نے لیسٹم پہ لیا ہے پانچ سال کے تو آپ جو دیپریشیٹ کروگے سر وہ پانچ سال پہ کروگے یا دس سال پہ کروگے ایک 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 لائیف کا بھی کونسپٹ ہوتا ہے میں اس کو کروگے سر آسان سی چیز لور اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوگی تو لور اف پہ آپ دیپریشیٹ کروگے یوسفل لائیف دس سال لیسٹم کتنے پہ دیپریشیٹ کروگے پانچ سال سر اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے اونرشپ ٹرانسفر اور اگر سر اونرشپ ایکسپ ٹرانسفر ہے تو ایڈ دا ایڈ آسان سی چیز سر ہمیں کیسے پتا چلے سوال میں لکھا ہوگا آپ اپشن نہیں ہونا چاہیے ایکسپیکٹیشن ٹرانسفر ہونا چاہیے باز اپشن ہے آپ کے پاس مگر وہ پرائز ہی اتنی مانگ رہا سر بسم اللہ رمان رحیم سر ایک بیسک سی اگزامپل ہم لوگ کر لیتے ہیں lease پہ ABC entered into a lease contract with XYZ for an asset over a period of 6 years other necessary information is as follows rentals per year 1,666,744 lease term 6 سال ABC IBR is estimated to be 9% جو incremental borrowing rate 9% required ہمیں entries بنانی ہے اور extract بنانے پورے 10 years کے 6 سال کے تو سر ہم کوشش کریں گے اس بیسک سوال کے اوپر پورا کب پورا ہم لوگ شروع سے لے کے end تک چیزوں کو دیکھ لیں لوگ صحیح یہ entries بھی دیکھ لیں schedule بھی دیکھ لیں balance sheet P&L سب کا سب دیکھ لیں آئیں سر اس کو quickly ہم لوگ کرتے ہیں let's have a quick look here sir solution to example 1 سب سے پہلے ہم لوگ کا aim کیا ہوگا سب سے پہلے کیا نکال لائیبیلیٹی سر لیز لائیبیلیٹی کیسے نکلے گی سر present value نکال نہیں سر tenure کتنا ہے ایک دو تین چار پانک چھے صحیح ہے سر cash flows کتنے ہوں گے ہمارے rentals کیا 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 آپ کو بتائیں lease payment صرف ایک ہے سر کون سی ہے سر صرف صرف آپ کے fixed rentals ہیں ابھی ہم نے دیکھا صرف fix rentals ہیں ٹھیک ہے نا 166744 1,66744 1,66744 1,66744 1,66744 1,66744 سر آپ یہ کر رہے ہیں سر آپ annuity کا formula بھی تو لگا سکتے جی بالکل لگا سکتے next اس میں annuity کا formula لگوا ہوں گا sir factor sir factor how factor this discount factor is 9% I will link discount factor sir 9% discount factor 1,66744 1,66744 by 1.09 raise to the power 1 discount factor کیسے نکلے گا sir formula بتائے na 1 divided by 1 plus I raise to the power n 1 divided by 0.917 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 divided by 1.09 raise to the power 2 1 divided by 1.09 to the power 3 1 divided by 1.09 raise to the power 4 1 divided by 1.09 raise to the power 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 پھر year 5 کا پھر year 6 کا year 6 کا year 6 0.596 present value لے لو ذرا cash flow کو multiply کرو discount factor سے تو year 1 کا بتاؤ کتنا آ رہا ہے پھر year 2 کے cash flow کو discount factor سے multiply کرو تو year 2 کا کتنا آ رہا ہے 2 digit تک normally جائیں گے آپ year 1 کے cash flow کو year 1 کے discount factor سے multiply کرو multiply کرنا ہے sir 150,2009,04 year 2 کا بتاؤ پھر year 3 کا بتاؤ پھر year 4 کا بتاؤ پھر year 5 کا بتاؤ پھر year 6 کا بتاؤ جلدی جلدی اگر آپ یہ نکالنا چاہتے ہو تو آپ present value ایسے بھی نکال سکتے ہو اچھا 143,98 ساتھ ساتھ تم لوگ بتاتے رہو میں plotting کرتا رہوں گا میں تم لوگ کے لئے ایک اور formula کر رہا ہوں sir آپ نے پڑھا ہوگا کہ sir اگر تو آپ کی periodic equal payments ہیں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرا ہے 128,7,26 اور بھی نکال کے بتاتے رہو اگر آپ کی periodic equal payments ہیں تو آپ annuity کا formula بھی use کر سکتے ہو جی sir آپ اس کو directly annuity کے formula سے بھی نکال سکتے تھے بتاؤ year 4 بتاؤ year 5 بتاؤ year 6 بتاؤ جلدی جلدی 118,055 108,383 اور year 6 99,424 99,424 sir total بتاؤ present value کتنی آرہی ہے آپ اس answer کو اس سے بھی match کر سکتے تھے r166744 1 minus 1.09 raise to the power 6 so کتنا بن رہا ہے ذرا مجھے بتائیں گے 748,000 اوکے ٹھیک ہے سر آپ چاہو تو اس formula سے نکال لو تو آپ کا answer یہی بیٹھے گا تو سر یہ ہم نے lease liability نکال لی یہ سر ہم نے lease liability نکال لی ہے اب سر آپ کا رو یو اے کیا ہوگا رو یو اے کا formula بھی یہی تھا lease liability plus initial direct cost plus down payment plus you know present value جو بھی ہم نے پڑھا ہے مگہ چونکہ ہمارے پاس صرف lease liability ہے تو جتنے سے آپ کی lease liability credit ہوگی اتنے سے ہی رو یو اے بھی debit ہوگا اب سر ایک کام کرتے ہیں جلدی سے schedule بنا لیتے ہیں جلدی سے schedule بنا لیتے ہیں ہم لوگ سر lease liability ہم نے نکال لی ہے lease liability ہم نے نکال لی ہے اب سر quickly ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں let's move on سر amortization schedule بنا لیتے ہیں lease liability کے لیے amortization schedule چونکہ ہم لوگ نے ifrs9 پڑھا ہوا ہے تو it would be very easy for us opening interest expense at 9% rentals جو payment آتی تھی آپ کی صحیح ہے اور یہ آپ کا آ جائے گا closing sir 1,2,3,4,5,6 sir opening کتنا ہے 748,000 9% کا rate لگا sir 9% کا rate لگا کتنا آ رہا ہے sir جلدی جلدی کتنا آ رہا ہے sir 748,000 67,000 320 rentals کتنا ہے 166,000 744 closing کتنا ہے 10,50,100 روپے کا فرق ہو تو mashallah آپ تو تم لوگ بڑے ہو گئے ہو تو you know it's you know rounding up rounding down کا difference جلدی سے بتائیں کہ closing کتنا آ رہا ہے 648,576 یہی opening بن گیا 648,576 interest expense لگائیں گے rate لگائیں گے 9% کا کتنا آ رہا ہے 58,372 closing بتائیں گے closing کتنا آ رہا ہے closing بتائیں گے 542,04 542,04 اسی کے اوپر 9% لگا لو اسی کے اوپر 9% 48,618 closing بتائیں گے closing کتنا آ رہا ہے 422 078 انٹرسیکشن بتائیں گے کتنا آ رہا ہے 37 987 جلدی جلدی باقی سب اچھے بتائیں گے سب ساتھ ساتھ calculate بھی کر رہے ہیں 293 321 اچھا ایک چیز یاد رکھنا meanwhile تم لوگ calculate کرے ہو یہ جو rentals ہیں یہ پی پلس آئی دونوں ہیں اس میں پی بھی ہے آئی بھی ہے 293 321 اسی کے اوپر 9% لگا دو تو تمہارا expense آ جائے گا 26 399 closing کتنا آ رہا ہے closing کتنا آ رہا ہے 152 976 یہ ہی آپ کا اوپنگ بن گیا 152 976 interest expense 13768 اور آپ یہ دیکھو گے کہ یہ صفر ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا سر وہ 50-10 روپے اگر بچیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صرف جو ہے pointers کی وجہ سے issue آیا ہوگا تو سر الحمدللہ we are done with our schedule ٹھیک ہے اب سر ایک کام کرتے ہیں quickly entries بنا لیتا ہے entries بنا لیتا ہے 0 1 2 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے سر اب سر ایک entry بنے گی آپ کی RUA debit year 0 پر اور lease liability credit صحیح ہے نا 748,000 clear ہے سر یہ day 1 پر بنے گی ایسا ہی آپ لوگ میرے ساتھ ہونا سر یہ پہلی entry بنے گی اب سر ہر سال 3 entries بنے گی تم چاہو تو 2 entries ایک آپ کی lease liability کی amortization کی اور ایک آپ کی RUA کی depreciation depreciation expense debit RUA credit ٹھیک ہے سر سر یہ کیسے calculate ہوگا سر 748,000 کو divided by 6 کر دو useful life تو دیوی نہیں ہے تو lease time ہی ہے تو اسی پہ ہی کرنا ہے میں ادھا تم لوگ کے لیے لگ بھی دیتا ہوں 748,000 divided by 6 سر depreciation کتنا آ رہا ہے 124,000 667 year 0 پہ تو کچھ نہیں ہوگا 124 124,000 667 124,000 667 124,000 667 124,000 667 124,000 646,000 646,000 646,000 124,000 667 24667 کیونکہ سر دیکھو نا آپ پلس کر رہے ہو نا یہ آپ کی lease liability 748 تھی انٹرس کی وجہ سے آپ کی liability بڑھ گئی صحیح نا سری آپ نے اوپر 67320 67320 amortization schedule بنائی ہے اسی لیے 58372 اوپر جو schedule بنائی ہے نا اسی کی بیسس پہ پھر 48618 48618 پھر 37987 37987 پھر 26399 26399 پھر 13768 13768 ٹھیک ہے سر اس کے بعد ایک اور entry آپ کی لگے گی سر ضائل بات ہے payment ہوئی ہے تو lease liability کم ہوگی lease liability debit cash credit یہ کتنا ادھر میں یہ لکھ رہا ہوں سمجھ جانا 166 744 سے debit 166 744 سے credit پاچھوں سالوں میں یہی entry لگے گی صحیح نا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ میں اس طریقے سے paper میں تم لوگوں نے یہ حرکتیں نہیں کرنی ہے تو just to save the time میں اس طریقے سے کروا رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں سار آپ کو یہ چیز کلیر ہے اگر 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 آپ کو یہ چیز کلیر ہے تاکہ اور صفائی سے ہو جائے اس کے extracts بنا لیتے ہیں statement of cash flow اس کے extracts بنا لیتے ہیں سر آپ کا cash flow from financing activities سر آپ کا کیا آ جائے گا rentals paid 126 آپ کا کچھوں کے constant رہا ہے تو 16674 right سر میں امید کرتا ہوں آپ کو clarity ہاں extracts favorite ہو گئے examiner کے اچھا سر اب یہ بنا لیتے ہیں now this is something really important جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ادھر بہت گوھر سے سنیں گے آپ اس کو بہت گوھر سے دیکھیں گے اس کو بہت گوھر سے دیکھیں گے assets آ گئے آپ کے سب سے پہلا تو آپ کا آ گیا روی ہوا یہ بہت گوھر سے دیکھنا ہے year zero پر seven forty eight thousand پھر depreciation minus کرتے جاؤ اور بتاتے جاؤ year one two three four five six کا جلدی سے depreciation minus کرتے جاؤ اور بتاتے جاؤ minus کرتے جاؤ اور بتاتے جاؤ seven forty eight میں سے one twenty four minus کرو اور بتاؤ کتنا ہے one twenty four double six seven اور is equal to دباتے رہو تو آتا رہے گا seven forty eight میں سے six سالوں پر بتا چھے سالوں پر seven forty eight minus one twenty four double six seven کرو تو پھر year one کا آ جائے گا پھر is equal to دباؤ تو year two کا پھر is equal to دباؤ یہ شورٹ کٹس پتائیں نا کیلکیلیٹر کے تمہیں یا نہیں پتا پھر is equal to دباؤ تو دوسرے سال کی وہ minus واپس کر دے گا کتنا آ رہے ہیں اچھا تم لوگوں کو لکھنا بھی پڑتا ہوگا نا دائرے سے باتیں وہ نکال کے اچھا میں بھی یہ کام کروں گا میں بیش میں جو ہے نا وہ مایک کھلوا دوں گا تاکہ ایک بچہ جو ہے نا وہ بولتا رہے کیونکہ تم لوگ جو ہے میچوڑ بچے ہو three seventy four thousand year four year four two forty eight triple three year five one twenty four double six seven اچھا سر اب یہ دیکھنے والی چیز ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے آپ نے بچپن میں پڑا ہوگا کہ سر اگر تو ہماری long term liability ہے جگہ نہیں ہے اس لیے میں non current liability کو CL لکھ رہا ہوں پریشان نہیں ہونا صحیح اگر آپ تھوڑا سا recall کرو تو آپ نے بچپن میں پڑا ہوگا کہ non current liability ہے اور اگر اس کا کچھ portion اگلے بارہ مہینوں میں پہ ہونا ہے تو آپ اسے current liability میں دکھاتے ہو پڑا تھا نا ہم نے یاد ہے یا نہیں یاد ہے تو سر یہاں بھی آپ نے اپنی جو lease liability ہے اس کو آپ نے دو ٹکروں میں توڑنا ہے current portion of lease liability ٹھیک ہے سر آپ نے اس کو دو ٹکروں میں توڑنا ہے سر آپ کی جو total lease liability ہے year zero پر وہ کتنی ہے seven forty eight thousand مگر آپ کو جو اگلے بارہ مہینوں میں pay کرنا ہے اچھا آپ کو پتا ہے نا یہ بھی P ہے یہ بھی P ہے lease liability مطلب P lease liability مطلب P اب سر اگر تو میں ان دونوں کا difference لے لوں seven forty eight year zero اور year one کا تو مجھے پتا چل جائے گا وہ liability جو year one میں pay ہونی ہے جلدی سے بتاؤ جلدی سے difference لو کتنا آ رہا ہے six forty eight five seventy six minus seven forty eight thousand کتنا آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے current portion کتنا ہے six forty eight five seventy six minus seven forty eight کرو نا کتنا آ رہا ہے nine nine four two four nine nine four two four میں نے کچھ نہیں کیا ہے وہ lease liability کا portion جو year zero سے اگلے بارہ مہینوں میں مطلب year one تک پہ ہونا ہے میں نے اس کو دو ٹکروں میں توڑ دیا سر یہ one six six یہ جو تم نے آنسر بتایا ہے نا you would appreciate کہ یہ ان دونوں کا difference ہی ہوگا کیونکہ بھئی lease liability میں جو آپ کا change آ رہا ہے وہ صرف interest expense کی وجہ سے آ رہا ہے نا جو اضافہ ہی آ رہا ہے باقی تو وہ ہی ہے principal اب سر آپ کو اگر current portion نکالنا ہے تو اس کا ایک آسان سا میں حل بتا دیتا ہوں current portion کے لئے ان دونوں کا difference لے لو تو اس کا year one آ جائے گا جلدی سے difference لے لو ادھر تاکہ تم لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے ان دونوں کا difference لے لو 648 576 اور 540 204 کا difference لے لو year one کے end کے لئے current portion کتنا ہے جو year two میں پہ ہونا ہے 108 372 year two کا بتاؤ year two کے لئے ان دونوں کا difference لے لو پھر ان دونوں کا پھر ان دونوں کا پھر ان دونوں کا پھر ان دونوں کا 442 one one eight one two six پھر 422 اور 293 کا difference لے لو 128 seven five seven پھر 293 اور 152 کا difference لے لو کتنا آ رہا ہے 140 345 پھر پھر تو یہ ہی آئے گا نا 152 976 ایسا ہی ہے اور یہ تو zero ہو گیا ایسا ہی ہے نا سر i hope آپ کو clear ہے اب جلدی سے one zero eight three seven two five forty two zero four one zero eight three seven two one one eight one two six one two eight seven five seven one four zero three four five one five two nine seven six اور یہ ہو جائے گا zero six forty eight five seventy six five four zero two zero four four twenty two zero seven eight two nine three three two one سیئے صحیح ہے lease liability ان دونوں کا difference لے لو تو آ جائے گا بہت اچھا سوال بتاتا ہوں اس کا جواب five forty two zero four five forty two zero four زرہ مجھے بتاتے ہو یہ کتنا آ رہا ہے یہ two کا four twenty two zero seven eight two ninety three three twenty one one fifty two nine seventy six تو سر that's how our you know lease ka general approach ka ایک جو basic question ہے وہ ہم لوگ کا complete ہوا if anyone has got any question please feel free to ask یہ ہے tyہ 만들어